پڑھتے ہیں صلی اللہ وآلہ 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 خدمت ہے اس پرگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہمارے مذہبی سکولرز سے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ربیل اول کے اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ سمیٹا جا سکتا ہے اور کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی رحمت کے حق دار کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور اس مبارک مہینے کو ہمیں منانا کیسے چاہیے اور اس کی خیر و برکت کے حصول کے لیے کون کون سے کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت ہو بلکہ اس کے ساتھ آپ کی سیرت کا جو پیغام ہے وہ بھی ربیل اول کے اس بابرکت مہینے میں آپ تک بھی پہنچے اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ اکارہ سے ہمارے ممتاز مذہبی سکولر خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شادہ باری طالعہ ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی جا گیا تو یہ اس کا ایک تو مفہوم بہت وسیع و عریض ہے اور اس کی بہت سارے رحمت کے پہلو ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا حوالہ ہے جو آپ کی شخصیت اور بہت بڑا حوالہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر میں نے آپ کو بھیجا ہے اور اس کا جو عملی مظہرہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اکدس میں موجود ہے کہ گوڑے یتیم جوان خواتین چرند پرند جانور حیوانات ہر ایک کے اوپر آپ کی رحمت جو ہے وہ برسی ہے اور کوئی بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہا بلکہ صحیح دشمنوں کو بھی آپ نے یعنی اگر آپ کو گالییں دی گئی تو جواب میں دعائیں دی ہیں آپ نے اور بولانا حالی نے اسی لئے اپنے مسددس حالی میں ذکر کیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا حصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ماشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ کی جو شخصیت ہے آپ کا جو کردار ہے اس سے نہ صرف اپنے فیضیاب ہوئے ہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی غیروں کو بھی اپنے اس کردار سے اپنے اس رحمت العالمینی کے وصف سے ان کو قریب لانے کے لئے اسی بات کو میں چاہوں گا اور زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ جانوروں کے حوالے سے بھی آپ کا جو رحمت کا اور کرم کا محبت کا بہت سارے باقیات ہمیں ملتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ جو آپ کا محبت کا رشتہ تھا پھر صحابہ کی جو محبت تھی حضور سے اس حوالے سے اور پھر اغیار کے ساتھ جو آپ نے محبت کا اور رحمت کا سلسلہ کیا اس بات کو مزید چاملہ کے پر دیکھیں نا ایک دفعہ آپ مالِ غنیمت تقسیب فرما رہے تھے تو ایک بدو نے آکے آپ کے چادر مبارک کو کھینچا اور بے عدبی سے کہا کہ محمد مجھے بھی دو تم اپنے باپ کا تقسیب نہیں کرتے آپ کے ادھر گردن پر نشان پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اس نے کہا کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں لیا جائے گا اس نے کہا اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھا ہی سے دیتے ہیں تو آپ اس کرا پڑے اور اس کو عطا فرمایا اس طرح بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ مائی آپ کے اوپر کھوڑا پھینکتی تھی تو ایک دن بیمار ہو گئی تو خود تشیف لے گئے اور جا کر دیمار داری کی اور آپ کے اصنا سے آپ کے اخلاقِ عالیہ سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تو اس طرح بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی وارفتگیاں دیکھئے اور ہر حد لمحہ آپ کا جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ تو آپ نے کہا جی پڑھا ہے تو آپ نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھ لو اور اگر قرآن کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو حضور کی زندگی کو دیکھو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بیوی سے بڑھ کر خامد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس لئے اب دیکھئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا آپ کا اسلام میں بڑا رول ہے تعلیم کو ایڈوکیشن کو آگے بڑھانے میں تو آپ نے ان کی زندگی کا جو کچھ مشاہدہ کیا وہ بیان فرما دی اچھا اسی بات کو اس کے جو زیلی انوانات ہیں اس پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو محبت کا انداز ہے جو رحمت ہے بچوں کے ساتھ جو آپ کا شفقت کا محبت کا انداز ہے بنیادی طور پر تو آپ کی صیرت کے ہر پہلو سے ہمیں میسیج ملتا ہے بچوں کے لیے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پھر جس طرح سے آپ نے صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی اور وہ کس طرح سے وہ دین کے لیے مر مٹنے پہ تیار ہوئے اپنا مال جان اصباب ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے پھر خواتین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بیٹی کے ساتھ آپ کی محبت دیکھتے ہیں تو ان ساری جو ہماری یہ قریبی رشتے ہیں جو بچوں کا رشتہ ہے جو عباب کا رشتہ ہے اپنے گھر والوں عباب عزہ و قارب کے ساتھ اور پھر اسے خدیجیت رکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے علیوں کو بھی بلا کرتے تھے آپ خاص باپ پہ پہ تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی کچھ چیزیں آپ اس میں آٹ کیجئے اسی طرح ہے نا کہ جب آپ عید کا موقع ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں حضرت امام حسن حسین آپ کے ساتھ ہیں تو ایک بچہ یتیم جو ہے وہ نظر آیا تو اس کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو آپ نے بوچھا کہ تم نے عید کی تیاری نہیں کی تو اس نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے ماں باپ نہیں ہیں تو میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نہیں انتظام کر سکا آپ اس کو گھر لے کر گئے اور اس کو آپ نے اچھے نئے کپڑے پہنائی اور کہا کہ آج کے بعد محمد مہارا والد ہے اور یہ محبت کے انداز حضور کی زندگی میں آپ کو جا بجا نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام جو ہے یہ تلواروں سے نہیں بلکہ یہ اخلاقیات اسلام سے پہلا ہے بے شک فتح مکہ جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے اور فاتحین پوری دنیا کے جب علاقوں کو فتح کرتے ہیں تو تاریخ بری بڑی ہے کہ یہ رویہ ان کا کیسا رہا مفتوئین کے ساتھ اور پھر اسی تنازوں میں اور اسی مقابلے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت دیکھتے ہیں تو اس میں فتح مکہ کا میں چھاؤں گا کہ اس میں آپ ضرور سوال ہے جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا جب تمام دشمنان اسلام جو تھے کفار مشرقین تھے ان کو جب گرفتار کر کے لے آئے تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہوگے کہا کہ کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں بہت عذیتیں دی ہیں تو پھر آپ مخاطب ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے حضرت نے یہ مشورہ قبول فرمایا دونوں کا مشورہ جو تھا وہ محبت کے تحتید تو اب وہ جو فتح عام کا اعلان ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو تھے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور ان کی آنے والی مسئلوں سے اسلام کو تقویت پہنچی بخت بھی ہوئی اور دین زیادہ جو ہے وہ وسیع ہوئے میں خواجہ ازاروڑاک مسورد شاہ صاحب سے بزارش کروں گا کہ آخر میں روپی لول کی اس بہا پاکت مہینے کے حوالے سے ہمارے سننے والے کوئی کوئی میسیج قرآن مجید میں ارشادِ الٰہی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ جو چاہتا ہے تحمل بردباری عفو درگزر اور یہ جو قوت برداشت ہے یہ پیدا کیجئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدارکہ کو ہم دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں دابہین تبا تابہین اولیاء اکرام مزرگانِ دین ان سب کے زندگیوں میں یہی وصف جو ہے تحمل بردباری اخلاق محبت بھائی چارہ مسابات یہ چیزیں نظر آتی ہیں اپنا ہو بے گانا ہو جاننے والا ہو نا جاننے والا ہو ہر ایک کے ساتھ پیار محبت خوبت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کے کوئی چیز بھی قبول نہیں اب جتنی بھی عبادات ہیں وہ اگر اخلاق اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق یاد مکمل درجے پر نہیں پہنچی تو ہر چیز بے معنی ہے بلکل صحیح آپ نے فرمایا کہ میں اخلاق یاد کو ولندی پر پہنچانے کے لئے بھیجا گیا بہت شکریہ جی خاجہ اظہارالحق وسوط شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے اور خاص طور پر جو میسیج آپ کی طرف سے ملا کہ ہمیں اپنے اندر تحمل برتباری اور برداش قوت برداش کو بڑھانی کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم چھوٹے چھوٹے سی باتوں پر ہمارے معاشرے میں جو ہم لڑائی جگڑے پوتھراتے ہیں اور بہت بات کو طول دے دیتے ہیں اور صرف تحمل برتباری اور برداش اگر پیدا کر لیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اگر دیکھیں تو آپ نے اپنی جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی معاف فرما دیا تو یہ بہت خوبصورت میسیج تھا جو آپ کی طرف سے یہی اصل میں مسلمان کی شان ہے اگر کچھ سے ہی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی جناب حفیظ جلندری رحمت اللہ لیکن دو اشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے وہ نے فرمایا کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبہ جس کی التگائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیتا ہے یاکوب میں آیا جو بن کر روشنی پھر دیتا ہے یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا نیزبان سرور نقشبندی کو ربی لیول سپیشل کے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ عنہ کے پانے نیزبان pasado شکریہ موسیقی